بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی محفوظ رہیں آپ کو معلوم ہے ناظرین کے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو وقتن فوقتن پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز کے متعلق آگاہ کرتے ہیں ہمیں کئی دھمکیاں بھی ملی ہو بھی ریسنٹ ہی ہمیں انفینیٹ ٹریڈ گروپ نامی ایک نصرباز کی کمپنی صفیان حیدر چیما نے ہمیں دھمکیاں دی ہماری گاڑی کا راستہ رکا اور پھر ایک کال جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں چلائی تھی وہ بھی آپ نے سننی لیکن آج اسی کے سلسل سے مزید آپ کو آگاہ کریں گے آئی ٹی جی کے متعلق کیونکہ آئی ٹی جی کے جو صفیان حیدر چیما ہے ان کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اور اس کے بعد دبائی باگ جانا ہے کیونکہ وہ جب آل پاکستان پروجیکٹ میں ایک نیٹورکر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے رو رو کر وہاں سے گاڑی ون کی تھی وہ گاڑی کیسے ون ہوئی یہ بات کی بات ہے اس کی ثبوت ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صفیان حیدر چیما کے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ نوصر باز اس سے مل ہوئے ہیں ان میں ایک پراپٹی سے وابستہ ایک شخصیت ہے جس کا نام اچھام ہے گلبر گرین میں وہ پراپٹی کا کام کرتا ہے کس آفیس میں ہوتا ہے کس ڈیلر کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ ڈیلروں کو کیا کیا پیغام دلوارہ ہے وہ ساری باتیں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح صفیان حیدر چیما نے ہمیں دھمکی میں اس کال کروائی ہماری گاڑی کا راستہ رکا اور اس راستہ رکنے میں کون کون لوگ شامل تھے اس حوالے سے ہم نے جو اسلام آباد پولیس میں ایک درخواست دی ہے ڈیریکٹر ایف آئی اے کو جو درخواست دی ہے جو ویٹس ایپ کے اوپر ہمیں کال کروائی گی وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اب بھی آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انفینٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی جو ایک بہت بڑا سکیم کرنے کے لیے مارکیٹ میں موجود ہے صفیان حیدر چیما اس کا جو ایک دست راست تھا رامش جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ویٹنری ڈاکٹر ہے وہ پاکستان سے فرار ہو کر چائنا چلا گیا ہے چائنا وہ کیا کرنے گیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی نوسرباز پاکستانی عوام کو جب پھدو لگاتا ہے جب ان سے فرار کرتا ہے تو یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں رامش جو ہے جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پیمز ہسپتال کا ڈاکٹر ہے لیکن پیمز کا وہ ڈسپینسر بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے پاکستانی عوام کو ڈاکٹر بن کے جتنا چونہ لگانا تھا وہ لگا چکا اب صفیان حیدر چیما کے رائٹ لیفٹ میں جو اور لوگ ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اچھام نمی لڑکا ہے جو پراپٹی سے وہ بستا ہے ایک ڈاکٹر ساجے دلی وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اب وہ پتہ نہیں پاغلوں کا ڈاکٹر ہے یا ویٹنیری ڈاکٹر ہے ساجے دلی کی ہم آپ کو بات بتا دیں کہ ساجے دلی کوٹ سارنگ زلہ تلہ گنگ کا رہشی ہے اور تلہ گنگ بزار میں ساجے دلی نے آئی ٹی جی کے نام سے ایک دفتر بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ یہ لوگوں کو چونے لگاتا ہے جس طرح یہ ماضی میں بی فور یو میں پاکستانی مظلوم عوام کو پھدو لگا کر لوٹتا رہا اس حوالے سے تلہ گنگ کے کئی لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ساجے دلی کے خلاف جس حد تک آپ کہیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں کہیں گے ساجے دلی کے خلاف ہم درخواست دیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ٹی جی کا ایک سابقہ سپوکس پرسن تھا کیونکہ جو جمال خان ہے وہ بھی آئی ٹی جی کے حق میں ویڈیوز بناتا رہا پھر اس کے بعد ایک سائم علی عرف اس کا اصل نام سائم کا جو اصل نام ہے وہ اصل نام آپ کو بتا دے سابر علی ہے اور المعروف سائم علی سابر علی عرف سائم علی کی کیا سٹوری ہے یہ بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا آج اس لڑکی کا نام آپ کو بتا دو اس لڑکی کا نام جنت ہے اور اس جنت کے ساتھ سائم علی نے اور سفیان حیدر چیما نے کیا کھلوار کیا کس طرح اس کی عزت نلام کی جاتی رہی کس طرح اس کی ویڈیوز تک بنائی جاتی رہی اور ہمیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں ہمیں کسی شخصیت نے وہ آئی ٹی جی سے ریلیٹڈ تھا اور اس طرح میں وہ ویڈیو دکھائی تو ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا ہے کہ یہ نوصر باز اس حد تک گر سکتے ہیں کسی مجبور بے سہارہ لڑکی کو شادی کا جانسہ دے کر اس کو اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں اب سفیان حیدر چیما سابر اری المعروف سائم علی ان کے درمیان بھی کچھ تنازات چل رہے ہیں لیکن جو ڈاکٹر ساجد کی میں بات کروں بی فور یو میں اس نے بہت بڑا سکیم کیا اس کے بعد اس نے آئی ٹی جی کے نام سے یہ جو سفیان حیدر چیما ویب سائٹ چلا رہا ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وکوف بنایا ہم زفر آباد دی گئے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک آفس بنایا لیکن آپ کو یہ ہم بتا دیں کہ جو مجھے تھریڈز دلوائی گی جو مجھے کال کروائی گی اس حوالے سے میں نے پانچ لوگوں کے خلاف درخواست بازابتہ طور پر اسلامباد پولیس کو اور ڈیریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سل کو دے دی ہے وہ درخواست کس کس کے نام دی گئی ہے وہ میں کل درخواست کا عکس چلا ہوں گا تاں کہ آپ کے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے کہ ہم لوگ صرف ہواوں میں نصربازوں کی طرح تیر چلاتے ہیں ہم تو ایمپلیمنٹ کام کر کے آپ کو بتاتے ہیں آئی ٹی جی کے حوالے سے جس طرح رامش نے لوٹ مار کی یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پیسوں کی ویڈیو کے رامش جو جالی ڈاکٹر تھا اس نے ڈاکٹر کا لبادہ آڑ کر پاکستانی عوام کو کتنا چونہ لگایا یہ پیسے جو گن رہا ہے یہ آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں پھر صفیان حیدر چیما نے کہاں کہاں پہ کراچی میں کس کو لوٹا پشاور میں پختون بھائیوں کو کس کس کو لوٹا اور جو سابر جو سوری ڈاکٹر ساجد ایسے تلہ گنگ میں کس کس سے لوٹ مار کی مزفر آباد میں کس کس سے لوٹ مار کی اور سائم نے کہاں کہاں آئی ٹی جی کے نام سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے اور آپ کو انقریب ہم صفیان حیدر چیما کی ہدھکڑی لگی ہوئی ایک تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ خود حران رہ جائیں گے کہ یہ نوصر باز کس حد تک گر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مضمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ